یہ ماننا یہ ہے کرسٹنز کا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ بوڈی رکھی رہی تھے یہاں پہ آکے دیکھیں اچھا بھئی ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کرسٹنز کا سب سے ہولیس پلیس ہے جس کو کہتے ہیں چرچ اپ ہولیس پلچر اچھا اس کی کیا ہے یہاں پہ کرسٹنز کا بلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسفائیڈ کیا گیا تھا اور سولی پہ چرائے گیا تھا لیکن ہم کیا مانتے ہیں ہمارا بلیو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا نہ سولی پہ چلا گیا تھا بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا اب کیا ہوا تھا جو تفسیر میں جو آتا ہے اس کا کانٹیکس وہ یہ تھا کہ جس طرح یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ قتل ہم الانبیاء بغیر حق وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کو ان کو یہ بات پتا چلی ان کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے لئے اپنی جان دے گا اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا اس میں ایک ہواری نے حامی بھایو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا کردہ اور امامہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی جب وہ باہر نکلا تو یہودی سمجھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو پھر آکے قتل کیا گیا اور پھر سولے پہ چلائے گیا تو یہ ہے اس کی تھوڑا سا کانٹیکس لیکن ہمارا یہی بلیو ہے جو میں نے آپ کو قرآن شریف کے آیت بتائی اندر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ یہ بلیو ہے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی کو رکھی گئی تھی اور ان کی جرطوم ہے وہ بھی ہے تو وہ بھی دکھاتا ہوں چو بھی یہ ہے چرچ آف ہولی سپلچر یہ خریسٹنز کی سب سے ہولیسٹ سائیڈ ہے یا سائیڈ ہے اچھا یہ ابھی جو سامنے آرہا ہے اچھا یہ جو سامنے آرہا ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ آکے نا یہ جگہ نا اس کو کہہ دیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی رکھی گئی تھی ان کے نزدیک ہے یہ ہے تو یہ دیکھیں وہ بادت بڑھا رہا یہ ماننا یہ ہے کرسٹنز کا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ باڈی رکھی گئی تھی تو یہاں پہ آکے دیکھیں یہ کرسٹنز جو ہیں وہ کرتے ہیں اپنی عبادت اپنے اس کو اسے ہاتھ لگاتے ہیں اس جگہ پہ تو یہ ہے وہ جگہ صحیح یہ ہے یہ جو بیچ میں جگہ ہے نا یہ ہے ان کے کرسٹنز کے مطابق یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ٹوم آف تو یہ بہت بڑی لمبی لائن لگی تھی آپ کو سا دکھاتا ہوں دیکھیں پیچھے تک لائن جا رہی ہے تو یہ کرسٹنز کے لئے افکورس کافی جا ہے ایمپورڈنٹ اس کی جگہ ہے یہاں پہ ہولیس پلچر چرچ کے اندر یہ دیکھیں بھئی یہ ہم لوگ اسٹل مسلم کورٹر میں پھیل جائیں اور مسلم کورٹر کافی پھیلہ ہوا ہے تو ابھی تک ہم لوگ چرچ کے پاس سے گزرے اور ابھی جا ہے ویسٹرن مول کے طرف جا رہے ہیں تو یہ سٹل رائٹ لیفت پہ مسلم کورٹر چل رہے ہیں تو یہاں پہ افکورس جس طرح کرسٹن اگر اس طرف دوسرے کورٹر میں دیکھ گئے جانبا تو میں دکھاؤں گا ضرور اپنا ہوں گا دیفرنٹ پاشمینہ سے دیکھیں لگے میں اور یہ ساری وہی ٹورسٹی چیز ہیں جو آپ کو ہر جگہ کسی بھی ملیسٹن کنجھ گا